معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر قدگن نہیں لگایا جارہا ہے معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں لیکن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا جارہا ہے برائیاں ایک انسان اپنے نظروں سے دیکھتا ہے لیکن اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کیا مطلب ہمیں کیا سرکار ایک انسان جو ہے حرام کاری کی کاموں کو انجام دے رہا ہے وہ انسان اس کا جواب دے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن رَعَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلِيُغَيِّرُهُ بِيَدِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْفَ بِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْفَ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَزْعَفُ الْإِيمَانِ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ہرگز یہ نہ سوچا کرو کہ ہم تو نماز پڑھ لیا کرتے ہیں اس لئے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے سماج کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں ہمیں تو اس سے کوئی شروعکار نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن رَعَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلِيُغَيِّرُهُ بِيَدِ اگر کوئی انسان اپنی نظروں سے کسی بھی برائی کے کاموں کو دیکھے اگر کوئی انسان دیکھے اگر کوئی آدمی دیکھے لیتا ہے تو انسان کو چاہیے اس آدمی کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رابی حدیثیں فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِ اُزَّار کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اُزَّار کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم لوگوں نے لوگوں کو نیکے کاموں کی طرف نہیں بلایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اگر تم نے لوگوں کو معروف کاموں کی طرف نہیں بلایا اگر تم نے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف نہیں بلایا اگر تم نے لوگوں کو جو ہے نیکی کی طرف دعوت نہیں دیا وَلَتَنْهَا أُنَّعَنِ الْمُنْكَرْ اور تم نے جو ہے اگر لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکا اگر تم نے لوگوں کو غلط کام سے نہیں روکا اَوْ لَيُوْ شِكَمَّ اللَّهُ أَيَّا بَعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنُومِ اگر تم نے ان کاموں کو انجام نہیں دیا لوگوں کو نیکیوں کی طرف نہیں بلایا اگر تم نے لوگوں کو جو ہے برائیوں سے نہیں دھوکا اَوْ لَيُوْ شِكَمَّ اللَّهُ أَيَّا بَعَثَ عَلَيْكُمْ تو تمہارے اوپر اللہ طبارک وطالہ کی عائے جو ہے عذاب نازل کی جائے گی اللہ طبارک وطالہ کی عذاب تمہارے اوپر نازل کی جائے گی او لیو شکن اللہ این یبعف علیکم عقابا منو تمہارے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو نازل کرے گا ثُم مَّتَدْعُونَهُ يُسْتَجَابُ لَكُمْ اور جب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی عذاب کو نازل کر دے گا اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم سوم و صلاح کے پابند رہو گے اور اس حالت میں تم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاوے گے دعا کرنے کے لئے لیکن تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا جس وقت برائیوں کی وجہ سے غلق کاموں کی وجہ سے جب تمہارے معاصرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عذاب کو نازل کر دے گا تمہاری نیکی کی وجہ سے جب تم اپنی ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھاؤ گے ثُم مَّتَدْعُونَهُ يُسْتَجَابُ لَكُمْ تو تمہاری دعا کو رکھ کر دیا جائے گا تمہاری دعا کو جو ہے ٹھگرا دیا جائے گا تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا میرے عجیز ساتھیوں آج معاشرے کے اندر یہ چیز بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں ابھی تو الحمدللہ بارش ہو رہی ہے لیکن ہم نے ایسے دور کو بھی دیکھا ہے ہم نے ایسے ماحول کو بھی دیکھا ہے ہم نے ایسے معاملات کو بھی دیکھا ہے کہ جو ہے میدانوں کے اندر کھڑے ہو کر کے رو کر کے گڑ گڑا کر کے ایک انسان نے دعا مانی ہو لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے میرے عجیز ساتھیوں ریزن یہی ہے گناہوں کی وجہ سے برائیوں کی وجہ سے غلط کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تبارک بطالہ کی عذاب ہمارے معاشرے کے اوپر نازل ہوتی ہے اور ریزن یہ ہے کہ اس کی دعا پرد کر دیا جاتا ہے چاہے وہ کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا بڑا تحجد گزار کیوں نہ ہو اگر میں عاشرے کے اندر برائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک بطالہ کی فتکار اور اللہ تبارک بطالہ کا عذاب اگر نازل ہو گیا تو اس کی دعا کو بھی رب کر دیا جاتا ہے میرے عجیز ساتھیوں اس کی جو ہے ایک مثال بنی اسرائیلیوں کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ کا ہے سالی پڑ گئی اور جانور جو ہے پانی کی وجہ سے مرنے لگا پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے مرنے لگا بڑھے قسم کے جو لوگ تھے پانی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی کے وجہ سے جو ہے وہ انسان مرنے لگے پورے بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے میرے نبی ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سماج کے اندر قہد سالی پڑ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا ہے اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہو جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بارش کو روک رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہو جائے تاکہ جانوانوں کی جان بچ جائے اور بڑھے قسم کے جو لوگ ہیں ان کی بھی جان بچ جائے پیرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ہے بنی اسرائیلیوں پھولے کر کے میدان کے اندر چلے جاتے ہیں اور میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جانور جو ہے مر رہے ہیں پروردگار عالم جو ہے بوڑے قسم کی لوگوں کی جو ہے بہت گم بھیر حالت ہے پروردگار عالم بارش کو نازل کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک وحی کی جاتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری جماعت کے اندر ایک ایسا انسان بھی موجود ہے تمہاری گروہ کے اندر تمہاری جماعت کے اندر ایک ایسا انسان موجود ہے جس نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے پروردگارِ عالم تمہارے معاشری کے اندر ایک ایسا انسان موجود ہے جس نے کبھی میرے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی حصولوں کو ہمیں ساتھ توڑ کر کہ اپنی زندگی کو گزار آئے اللہ کے نبی حجرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی جماعت کے لوگوں کی طرف آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے وہ لوگ کون ہے وہ انسان کون ہے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے کون ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی حصولوں کو توڑ کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک رکھا ہے وہ انسان اس جمعہ سے نکل کر کے چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو ناصل کر دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کو سننے کے بعد لوگ ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور لوگ ایک دوسری کی طرف جو ہے دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ کون انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ کر کے اپنے زندگی کو گزارہ کرتا ہے کون ہے وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کرتا ہے میرے عجیز ساتھیوں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان دیکھتا ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی اپنے سر کو نہیں جھکایا کرتے تھے وہ چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کون ہے جو جمعہ سے نکل کر کے جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس مجلس سے نہیں نکل رہا ہے اس جمعہ سے کوئی انسان نکل کر کے جا نہیں رہا ہے تو وہ انسان اپنے دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ انسان میں ہی ہو سکتا ہوں میں نے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے میں نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لولہ ہی لگایا ہے میں نے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر و گزاری نہیں کیا ہے اس انسان نے سوچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو توبہ ہو استثبار کرتا ہے کہ پروردگارِ عالم تو نے اب تک میری پردہ پوشے کی تھی میں نے چالیس سال کی زندگی جو اسی سماج کے اندر گزاری آئے لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے کبھی بھی آپ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے کبھی بھی میں نے آپ کے حصولوں کو توڑا ہے پروردگارِ عالم میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور میں جو ہے آپ کے اوپر میں اپنا ایمان لاتا ہوں میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے جو ہے بادل کوٹایا جاتا ہے اور مسلط ہر بارش شروع ہو جاتی ہے میرے عجیز ساتھیوں تصور کرو ایک انسان کی وجہ سے ایک ایسا انسان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا تھا جس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حصولوں کو توڑا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی وجہ سے بارش کروک لیا تھا اور ان تمام کی تمام نیک لوگوں کے دعا کو رد کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا کہ وہ انسان جب تک آپ کی سماج سے نہیں نکل جائے گا جب تک کہ وہ انسان آپ کی گروہ سے نہیں نکل جائے گا آپ کی جمعہ سے نہیں نکل جائے گا اس وقت تک بارش نہیں ہو سکتی ہے میرے عجیز ساتھیوں آج تو ہم بڑی آرسانی کے ساتھ ایک حدیع کرتے ہیں کہ عالم لوگ جو ہے وہ گناہگار ہو چکے ہیں جو انسان نماز پڑھتے ہیں ایک انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہے ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ آدمی جو ہے نمازی کے اوپر تنگ کسا کرتا ہے کہ تم تو نماز پڑھتے ہو لیکن تمہاری دعائیں رد کر دی جاتی ہے تمہاری دعائوں کو قبول نہیں کیا جاتا ہے میرے عجیز ساتھیوں اس انسان کے اوپر اس آدمی کے اوپر یہ حدیث تبا چاہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اس انسان کی دعا کو بھی رد کر دیا جائے گا جو انسان سوم و صلات میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے جو انسان جو ہے تحجد میں اور تحجد پڑھ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور ریزن کیا ہے معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر قدگر نہیں لگایا جادہ ہے معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں لیکن برائیاں کو ختم کرنے کے لئے کوئی منصوبہ نہیں بنایا جا رہا ہے برائیاں ایک انسان اپنے نظروں سے دیکھتا ہے لیکن اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کیا مطلب ہمیں کیا سرکار ایک انسان جو ہے حرام کاری کی کاموں کو انجام دے رہا ہے وہ انسان اس کا جواب دے گا نہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ہرگز یہ نہ سوچا کرو کہ ہم تو نماز پڑھ لیا کرتے ہیں اس لئے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے سماج کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں ہمیں تو اس سے کوئی سرکار نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکرن فلیو ویرہو بیدی اگر کوئی انسان اپنی نظروں سے کسی بھی برائی کے کاموں کو دیکھے اگر کوئی انسان دیکھے اگر کوئی آدمی دیکھے کہ فلا انسان جو ہے برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے فلا انسان جو ہے غلط کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے اگر وہ آدمی اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہے تو انسان کو چاہیے اس آدمی کو چاہیے کہ اس کو اپنی ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے اگر کوئی آدمی جو ہے حرام راستے کی طرف جا رہا ہے اگر کوئی انسان زوہ کیل رہا ہے اگر کوئی آدمی جو ہے شراب نوشی کر رہا ہے معاشرے کے اندر جب کوئی بھی آدمی اس طرح کے کاموں کو اپنی نظروں سے دیکھ لے تو اس کے پاس اگر پاور ہے معاشرے اور سماج کا اگر وہ انسان لیڈر ہے معاشرے اور سماج کا اگر وہ آدمی مکھیا ہے اس کے پاس پاور ہے تو وہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روکنے کے کوشش کرے اپنے ہاتھوں سے ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کو پاور نہیں دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے معاشری کا لیڈر اس آدمی کو نہیں بنایا ہے اگر کوئی آدمی اپنے نظروں سے برائیوں کو دیکھتا ہے تو اپنے زبان سے روکنے کی کوشش کریں اسے بتایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز حرام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اس لئے تم اس چیز سے باز آ جاؤں اگر کوئی آدمی برائیوں کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرے اپنی باسو کا استعمال کرے اپنی پاور کا استعمال کرے اور اپنی پاور دکھا گر کے برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے اگر پاور نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے اسے بول کر کے برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے اگر زبان کے اندر بھی پاور نہیں ہے اگر معاشرے کے اندر کوئی انسان ہے جو برائیوں کو دیکھنے کے بعد اپنی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں دکھتا ہے اگر ہم منع کریں گے تو معاشرے کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا ہو سلسائے جھگڑے کی نوبت آسکتی ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اسے اپنا دل میں برا جانے اپنے دل میں اس انسان کو برا جانے اور اپنے دل سے جو ہے اس انسان کو برا جانے اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے میرے عجیس ساتھیوں اس حدیث کو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ زبان سے ایک انسان کو برائیوں سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایمان موجود ہے ہاتھوں سے برائیوں کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر اس آدمی کے اندر جو ہے ایمان موجود ہے اور جو انسان اگر اپنے دل سے برائی کرنے والے لوگوں کو غلط جانتا ہے اور برائے کو برائی سمجھتا ہے تو اس انسان کے اوپر اس آدمی کے اندر بھی جو ہے ایمان موجود ہے میرے عجیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کو واضح کر دیا ہے آج اپنے معاشرے کے اندر ہمارے سماج کے اندر نہ جانے کتنی برائی اپنے چکی ہے نہ جانے کتنی برائی اپنے چڑے مضبوط کر چکی ہے ہم اور آپ ساری کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنے نظروں سے ساری کی ساری چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں اپنے نظروں سے لیکن ہمارے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے ہمارے سبان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے اور ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے ہی نہیں کہ ہم جو ان لوگوں کو برائیوں سے روک سکیں ان کے برائیوں کے اوپر قدگن لگا سکیں میرے عجیز ساتھیوں یہ ایمان کا حصہ ہے ایک آدمی ایک انسان کو اگر برائیوں سے روکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی کسی انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور اگر وہ برائی سے نہیں روکتا ہے تو اس کی ذمہ داری ایک نمازی کے اوپر نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ برائیوں کو دیکھنے کے بعد خاموس نہ رہا جائے شرط یہ ہے کہ برائیوں کو دیکھنے کے بعد خاموس نہ رہا جائے اس کی اوپر چپی نہ سادھا جائے اگر معاشرے کے اندر برایاں ہو رہی ہے اگر معاشرے کے اندر زناکاری کے کاموں کو بڑاوا دیا جا رہا ہے شراب نوشی کو بڑاوا دیا جا رہا ہے اگر حرام خوری کو بڑاوا دیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی آواز کو بلند کریں لیکن سال ان چیزوں سے رکتا ہے یا نہیں رکتا ہے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق بات ان تک کونچا دیا جائے حق بات کو واضح کر دیا جائے کہ یہ چیز تم کر رہے ہو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے فلا چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نجیس قرار دے دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے جب آپ واضح کر دیں گے آپ اس چیز سے بری ہو جائیں گے یہ ذمہ داری اب اللہ تعالیٰ کی اوپر ہے کہ اگر کسی انسان کو ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہدایت دے سکتا ہے آپ حق بات لوگوں کی پہنچانے کے جو ہے پابند ہیں اب ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر ہمارے گاؤں ہمارے قریے ہمارے علاقے کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں ان برائیوں کے اوپر قدر لگانے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جائے کوئی پلاننگ بنایا جائے اور ان برائیوں کے اوپر جو ہے فنسٹوپ لگانے کی کوشش کیا جائے ان برائیوں کے اوپر جو ہے قدر لگانے کی کوشش کیا جائے ان برائیوں کو سماج سے اور معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کیا جائے